وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ کے لئے حجرت کی من بعد ماہ ظلم ہوں اس کے بعد کے انہوں پر ظلم کا عذر مستم کیا گیا لَنُمَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے وَالَعْجِرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ اور آخرت کا عجر جون کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندادہ ہوتا اللہ جنہ صبرو وعلا ربیم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توقع کرنے والے ہیں بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَا لِجَالًا نُوحِ إِلَيْهِمْ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے یعنی آپ کو نئے نبی تو نہیں ہے بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کو نئے رسول نہیں ہے بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کی پس وحی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو اے لوگو اے مکہ والو اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہلِ ذُكْرِ سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہیں کتابوں سے واقف ہیں ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبر اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر کتابیں لے کر وَانْزَلْنَا عِلَيْكَ الزِّكْرَ اب پھر یہ لفظِ اَذْذِكْرِ یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف اے محمد یہ اَذْذِكْر دی ریمیمبرنس اور دی ریمائنڈنگ لے تُبَيِّنَا لِلنَّاس تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لئے مَا نُزِّلَا عِلَيْهِم جو ان کے لئے نازل کیا گیا ان کی جانب وَالْعَلْنَمْ يَتَفَكْرُونَ اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں یہ آیت بھی بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لئے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کریں تبعید تشریح کریں اب وہ تو منکرین سنت جو ہیں وہ تو انہیں حکمی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کی رسول نے ہمیں دے دی اب ہم جانے اور کتاب جانے ہاں اپنے زمانے کے لئے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن کہہ رہا نہیں آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اصلاع و رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمن ہے اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبعید کرنا اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی جانب اس کی آپ تبعید کریں اس کی وضاحت کریں لال لہم یتفکرون تاکہ وہ غور کریں تو کیا بلکل نچنت ہو گئے ہیں اس سے بلکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لئے طرح طرح کی حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ دھمکے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو یا ان کی چلت بھلت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ اینڈ سے پھر رہے ہوں اور بڑے عیش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں چلت بھلت میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فماہم موجزین تو اس حالت میں بھی وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے او یا خودہم علا تخوف یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کر پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بادری کا تشہوہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کریں تو پہلے اسے خبردار کریں للکاریں اسے تو آو یا خودہم علا تخوف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی یہ دے پکڑ سکتا ہے فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف الرحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ تو رسول بھیجتا ہے اگری صورت میں آئے گا وَمَا كُلْنَا مُعَذِبِينَ ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتمامِ حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہر شے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو ہلاک کیا گیا